آپ تو ہو شریری کا ڈوکٹر اور میں ہوں روحانی کا ڈوکٹر اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک اللہ نے ہمارے اندر ایک حیاء کا مددہ رکھا ہے سرمو حیاء اور حجور نے فرمایا کہ جس کی حیاء ختم ہوئی وہ کل کھہر سے محروم ہو گیا لیکن یہ جو حیاء ہے اس کا بھی طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں پندیت وغیرہ ہیں گمراہ کر رہے ہیں یہ لکلی مولوی ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں تو وہ وہاں بھی حیاء سے ہی پیس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اتنی حیاء ہوتی ہے کہ اس کا عدب کرتے ہیں جو وہ کہتا ہوتا سیدھا اس پر من کر لگتے ہیں تو اللہ کے سمند میں ہم اتنی حیاء نہ کریں کہ کسی گمراہی کی بات بھی ایکسیب کر رہے ہیں ایسے ہی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تھرکے بنے ہوئے ہیں دھرم بنے ہوئے ہیں سب کا مالک ہی ایک ہے اور سب آدم حسنام کی اولاد ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سب کچھ سمیہ کے لیے حیاء ختم کر کے اپنے دماغ کو کھولیں اور میں جو کہنے والا ہوں اس بات پر غور کریں ابھی میں چھوڑی سی مثال دوں کہ بھائی کوئی سخت جا رہا ہے نکل کے اور وہ جا رہا ہے سیدھا اور دیکھ رہا ہے ایدر کو تو تھوڑا لگے گی نہ لگے گی بار بار ایدر کوئی دیکھ رہا ہے اور جا رہا ہے سیدھا تو تھوڑا اسے لاجمی لگنی ہے اسی پرکار سے اندخینوں اپنا ہاتھ یہ جو آپ کا ہاتھ ہے یہ سریر جا رہا ہے موت کی طرف ٹھیک ہے اور دھیان لگا ہے دنیا میں اس چیز پر غور کریں کہ میں جدر کو جا رہا ہوں جی میرا سریر جنہا دنیا میں جیون قسمت دیا گیا ہے اور جب تک میں سریر میں ہوں میری آتمہ جو کرنا ہے جب تک کر لو اور جدن یہ سریر سے نکل جائے گی پھر میں کچھ نہیں کر سکتا پھر آخرت میں جو کمایا ہے وہی ملے گا کوئی ریایت نہیں ہوگی اللہ نے خوب سمجھ دی ہے عقل دی ہے آنکھیں دیئے دیکھنے کے لیے سنسار میں صرف کچھ دکھا رکھا ہے سچ یہ ہے کہ دنیا موز کا گھر ہے دکھوں کا گھر ہے بیماریوں کا گھر ہے خطروں کا گھر ہے مصیبتوں کا گھر ہے اور سچ یہ ہے کہ میری جندگی کے ختم ہونے اگلے پل کا بہنسہ نہیں ادھر کو سلام پھیرا ادھر کی پتہ نہیں کفر ایسا پکل دے آ کر دیں جو جندگی اتنی بیکار ہو اس حقیقت سے جان ہٹا کر کے اور ہم دھوگی پیچھ لگے ہوئے ہیں ہم سوچیں اپنی اصلاح کریں یوں آتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب ان سے اللہ کی بات کری آتی ہے تو وہ فوراں اکسیب کر لیتے ہیں اور نصیت حاصل کرتے ہیں جگلہ نہیں کرتے ہیں جہالت پہ نہیں آتے ہیں علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے جہالت سے نہیں ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں بات کو تو ہم اسی طرح پر گوھر کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ سریر جا رہا ہے موت کی طرف اور میرا دھیان لگا ہے دنیا میں ہمیشہ جینے کا کہتے ہیں میرے سامنے مر گئے جب وہ نہ رہے تو میں کے ساتھ ہوں گا تو لہٰذا مجھے بھی جانا ہے رب نے کیوں پیدا کیا کیا چاہتا ہے جیون کا سمجھ کیوں دیا اس بات پر ہم گوھر کریں تاکہ ہم موت کے بعد کامیاب ہو سکے کتنی خلقت رہے ہیں دنیا میں جو گمراہ ہو کے مر رہے ہیں لوگ جل سے اللہ کی طرف گوھر نہیں کرتے اس لئے گمراہ ہیں اور جو ستھا بات سنجھا ہے اس کی بات سنتے ہیں پچھلی قوموں کو واقعات دے ہیں قرآن میں ایسے ایسے نبی گجرے ہیں جو ایک بھی ایمان نہ لانے والا ایک بھی ایمان نہ لانے والا ساڑھے نو سو برس دعویٰ دین ساڑھے نو سو برس ساڑھے نو سو برس میں اسی چوراسی لوگ ایمان لائے تھے باقی سب گمراہ تھے پوری قوم اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں جھونٹ اور برائی جادے فیلی ہوتی ہے سچ بہت کم ہوتا ہے عام آدمی بھی کہہ گا اس بات کو کہ ہاں ہاں یہ بات صحیح ہے جھونٹ اور برائی جادے ہیں اب اللہ کے دیل کے سمبنے میں اور جادے گمراہی اور برائی پھیلی ہوئی ہے اس کو ہمیں پہچاننا ہے قرآن سے سچ بہت کم ہیں لوگ گمراہ جادے ہیں دیل کے نام پر تو اسی چیز میں ہم گوھر کریں تھوڑا سا آخیر میں بیٹھے تو گوھر کریں جو لوگ مر چکے ہمارے سامنے ان کی جندگی پر گوھر کریں اپنی جندگی دیکھیں کہ ہماری جندگی بلکل بیکار ہے جندگی ختم دنیا بھی ختم تو یہ سارا کھیل ختم ہے دنیا دھوک آئے اگر موت نہ آتی تو پھر کوئی پروانی تھی خوب آرام سے مجھے کرتے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ موت آنی اس دنیا سے جانا ہے جب دنیا سے جانا ہے تو میں اس دنیا میں پھر کیوں اس میں جو ہے اپنی جان مال ساتھ پر جسی پر لگا دوں برعبادی کے سبت کیا ہمیں لے گا اللہ پوچھے گا میرے بندے محنت یہ پیدا کیا جیون کا سمجھ دیا یہ کیا وہ کیا یہ کی کچھ نعمتی ہیں اللہ کی یہ کیا وہ کیا تو نے میلنی چاہ کیا ہم کیا جوابیں گے اگر نہیں کیا تو پھر جا جا ہنم کیا محنت جنت اپنے سکر عطا کرنے والا جنہوں نے دل میرے حوالے کر دیا جنہوں نے دنیا کو نہ پسند کیا مجھے پسند کیا جب اللہ کے نجدی کے دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں تو پھر ہمائے نجدی بھی کیوں ہو پھر جب اللہ کے مانے والے بنیں گے ہم ہمائے نجدی بھی نہیں ہونی چیئے ہم بھی اس کو اس پر توجہ ہٹا دیں اپنی اور جسے رب نے جیون دیا اس پر توجہ لگا اپنی دیان لگا کریں انشاءاللہ